اس کی یہ ٹانگ ہے یہ ٹوٹی ہوئی تھی اوہ یہ کیا مرہ ہوا ہے چلو بھائی کھاؤ آئیے دوستہ میرے ہتھے چڑ گئی ہے کیونکہ ڈیلی میں اس کو پکڑنا چاہ رہا تھا یہ دیکھیں ہاتھ میں آگئے نا یہ دیکھیں کتنے ہاتھ ادھر ادھر اتنے ہیں نیولے یہ وہ ساری دے رہا یا ان کا دروازہ کھولتے ہیں جانور ہمارے ادھر نظر ہی نہیں آرہے ہیں لکڑی کا پھر یہ کھیلنا کتنا شروع کر دیتی ہے اب یہ دیکھیں اس نے میری کوشش ڈیلی یہ ہوتی ہے کہ میں جب بھی ادھر پہنچوں اپنا ولوگ لگتا کہ اس کی فول ٹریننگ ہو جائے تو آتے ہی پاؤں میں لگنا شروع ہو جاتی ہے اس سے بڑی بری عادت ہے اس کی مطلب ادھر یہ اب سکون سے کھائیں گے پیئیں اسلام علیکم ملکم بیک ٹو مائیوڈیو چینل ممید ہے کہ آپ سب دوست خیر خریت سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں آپ کے دعاوں کے ساتھ دیرے پہ پہنچیں ابھی ابھی تو ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں بیل نوٹیفکیشن آپ وہ لازمی دبا دیا کریں تاکہ میری جو ہر آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچ سکیں تو ماشاءاللہ سے آج دوستو رونکیں لگی ہوں یہ رونکیں دیکھیں جی پتر ہمارے ادھر ہی پڑے ہوئے ہیں مرگیاں اور ان کے بچے یہ سارے ادھر پھر ہیں گھوڑے ہمارے ادھر کھڑے ہوئے ہیں کھرکھرا ادھر ان کے پاس آ چکے علی سرینر کو میں نے کہا تھا وہ لے آئے تھا گھوڑوں کو دوستو کھرکھرا لگاتے ہیں ابھی میں ڈھولی کو کہتا ہوں اس کو کھرکھرا لگائے کیونکہ وہ لے کے آ چکا ہے کل باقی دوستو ہماری جو ہے وہ کل بکری سوئی تھی اس نے جو ہے وہ بچہ دیا تھا لیکن ایک بری خبر ہے کہ اس کی کسی وجہ سے کسی وجہ سے مطلب یہ کھیل کوت رہا تھا تو اس کی جو ٹانگ ہے وہ زخمی ہو گئی ہے اور اس کا جو جوڑ ہے وہ ہل گیا مطلب یہ کہ اس کا جوڑ ٹوٹ گیا تو کل بھی ایسے مجھے لگا کہ یار یہ کوئی اس کو کوئی ویسے مسئلہ ہے یہ بیٹھی ہو گی لیکن آج بتا چلا انہوں نے بتایا کہ اس کی یہ ٹانگ ہے یہ ٹوٹی ہوئی تھی تو پٹی وغیرہ کر دی ہے مطلب وہ بھائی آیا تھا کچھ ان کو بھی سمجھ تھی تو وہ انہوں نے ان کو جوڑ کے نا اوپر تھنڈا پانی اوپر گرا رہے ہیں اس سے یہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی مطلب کل اس کا درد زیادہ تھا آج اس کا درد جو ہے وہ کم ہے انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا اس کی ٹانگ ہے وہ جوڑ جائے گی اور ٹھیک ہو جائے گا بہت پیاری یہ نسل ہے اللہ باکہ اس کی زندگی کرے باکی بکریاں ادھر کھانا پینا کر کے بیٹھی ہوئی ہیں اور دولی کو میں نے کہا کہ یار گوڑوں کی صفائی کرو گوڑوں کو یہ کھرکھرا لگاتا ہے تو اس کے بعد میں آپ کو گوڑوں کی کنڈیشن دکھاتا ہوں مرگیاں ہماری ادھر ہیں چیتا مرگ آج نظر نہیں آرہا کہ ادھر ہے کیونکہ اس کو دوستو ہم نے کر دیا ازاد آپ کو پتہ ہی ہے تو وہ اپنی فیمل کے ساتھ مرگیوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں چارہ انچوائے کر رہا ہے بلکہ یہ بیٹھا ہوا یہ مرگیوں کو بلانا چاہ رہا ہے اپنے پاس یہ دیکھیں میرے آنے سے فوراں اس نے آوازیں لگانا شروع کر دی ہیں چلیں کوئی بات نہیں ہے بلکہ صرف رائد لوگ دوستو ابھی ابھی گئے ہیں گائیں ہماری چارہ انچوائے کر رہی ہیں دوستو اور اس کو جو ہے ہم نے آکے ابھی ابھی بند کر دیا یہ بڑا تنگ کر دیا دوستو مطلب یہ کہ پاؤں کے اوپر ہم جب آ کے رکھتے ہیں تو آتے ہی پاؤں میں لگنا شروع ہو جاتی ہے اس سے جو ہے بڑی بری عادت ہے اس کی مطلب ادھر تک آ جاتی ہے تو یہ کام ہوگا جاتا ہے اس کو ابھی روٹی کھلا دیا اور اس کو بند کر باند دیا میں نے ہاں بندی کھڑی ہو ابھی یہ ٹھیک بیٹھی ہے باقی دوستو ہمارے چھوٹے جو بچے ہیں بچے بچیاں ان کے جگہ ہم نے یہ بنا دیا ادھر یہ اب سکون سے کھائیں گے پیائیں گے مطلب یہ کہ ادھر جگہ کم تھی بچارے مشکل بھی ان کو بہت ہوتی تھی یہ بھی چھوٹے ہیں نا سمجھے ان کو زیادہ پتا نہیں چلتا اس لئے ان کو ادھر شفٹ کر دی ہے کل ایک دوست کا کمیٹ تھا ویڈیو میں کہ بس اب تین دن سو جاؤ چھوٹی کر جاؤ تو یار میری جو ہے نا کیا کہہ لیں کہ میری کوشش ڈیلی یہ ہوتی ہے کہ میں جب بھی ادھر پہنچوں اپنا ولوگ لازمی ڈالا کروں تو بس کوئی نہ کوئی وجہ بنتی ہے تو ولوگ میں چھوٹی ہے ورنہ میرا ایسا کوئی مائنڈ نہیں کوئی دل نہیں ہوتا کہ ولوگ میں چھوٹی ہو انشاءاللہ آپ ریگلر رہیں گے تو لائف ہے کوئی نہ کوئی کبھی نہ کبھی کام پڑ جاتا ہے تو اس وجہ چھوٹی ہو جاتی ہے باقی اللہ خیار کرے گا جانور ہمارے ادھر نظر ہی نہیں آرہے ہیں اس سائٹ سے کھڑے ہیں کیونکہ میرے خیال میں انہوں نے اس سائٹ پر چارہ ڈال دیا ہے وہ والی سائٹ جو ہے وہ کافی اوپر ہے ایزی لی جانور جو ہوں کھانا کھا لیتے ہیں چارہ دیکھ لیتے ہیں بلکل اگزیکلی میں صحیح سوچ رہا تھا اور یہ ادھر مرگی کون سی بیٹھی ہوئی ہے یہ دوستو ہم نے جو پہلے ہماری مرگی تھی وہ ادھر آپ گھر نظر آ رہے ہیں ان میں ایک بھائی ہے انہوں نے رکھی ہوئی تھی وہ ہمارے پاس ادھر واپس چھوڑ گئے ہیں کیونکہ ہم نے کہا کہ ہمارے پاس جگہ بن گئی ہے لہذا آپ ہمیں ہمارے جو مرگیاں مرگیاں وہ واپس دے دیں تو وہ واپس دے کے گئے ہیں تو یہ میرے خیال میں ہماری مرگیوں کے ساتھ ملنے رہے ہیں اس لیے یہ لیتے ہیں ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تو ایسا 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 ادجسٹ ہو جائیں گے باقی ماشا اللہ جانور دوستو ہمارے چارہ انجوائے کر رہے ہیں یہ ہے یہ سایڈ دیکھیں کافی اوپر ہے تو وہ ایسا 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 weeds سلور مرگیاں ہمارا ہے ائی وہ یہ کیا مرا ہوا ہے دوستو قوا مرا ہوا اور ایسا لٹکا ہوا ہے ہے کیکر کے اوپر یہ بیچارہ ہی قاعدہ ہے کہ پھنسہ ہو گیا یا اس کی موت ہوگیا یہ بیچارہ ہی مر گیا یا ان کے کام ہو گیا انہوں نے رکھا ہوگا باقی ڈولی جو ہے وہ کڑوں کو کھرکرہ لگا رہا ہے جانور دوستو ماشاءاللہ سے سارے چارہ انجوائے کرنے میں لگے ہوئے ہیں مکعی سے دوستو ہماری جان چھوٹ گئی ہے کیونکہ وہ جانوروں کو جانوروں کے لیے بہت زیادہ نقصان دیتی مکعی ہے جو وہ جانوروں کے حق میں نہیں ہیں اس سے جانور کا میدہ ہے وہ بند ہو جاتا ہے گروت کرنا ان کی بہت مشکل ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے وہ ہم نے بند کر دیا اور کماد شروع کر دیا ہمارے ساتھ ہیدھر وہ سامنے کماد لگا ہوا ہے تو اس سے کماد شروع کر دیا جانوروں کا اب اب جو چارہ سبت چارہ اور اس میں کماد مکس کر کے جانوروں کو کھلا رہے ہیں اور یہ مرگیاں بھی ادھر اپنے بچوں کو لے کے پھیر رہی ہیں ہیدھر ہمارے ریبٹس بھی دیکھ لیتے ہیں ریبٹس دوستو ان کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہیں انہوں نے بچے وغیرہ تو نے نکالے ہوئے ہوں گے یا ان کا دروازہ کھولتے ہیں بلکہ دروازہ نہیں کھولنا کیونکہ وہ والی جو ہماری نیو ڈوگ ہے نا بنٹی بگاڑ ڈوگ اس نے آ کے ان کے اوپر اٹیک کر دینا ہے کیونکہ وہ پہلے بھی ایک دو دفعہ ان کے اوپر آئی تھی اور حملہ کیا تھا مطلب یہ کہ ان کو کھا پینا چاہے اس وجہ سے ہم نے ان کو دروازہ بند کیا ہوا باہر بھی کبھی نہیں نکالیں لیکن جب جلدی ٹائم سے آئے تو پھر انشاءاللہ ان کو باہر نکالیں گے اور پھر ان کو دیکھیں گے اور دوستو جو ہماری یہ ہرنی بکری ہے نا یہ والی یہ ماشاءاللہ بڑی کھیل کود کر دی ہے ویڈیو میں ایسے رسپانس دیتی ہے کہ جیسے میں اس کی ویڈیو بنا رہا ہوں اس کو پتا جاتا دیتا ہے پھر یہ کھیلنا کودنا شروع کر دیتی ہے ابھی یہ دیکھیں اس نے کیا کیا ہے اور یہ دیکھیں جی بکرا ماشاءاللہ ابھی یہ والی جو بکری ہے یہ بھی کروس ہونے والی ہے اسی اپنے بکرے سے ہی کروس کروائیں گے تو انشاءاللہ یہ بھی بکریوں کا بھی ایک علیدہ جگہ بنائیں گے علیدہ سیٹ اپ بنائیں گے چھوٹا سا باڑا بنائیں گے ان کا ان میں ان سب کو چھوڑے چھوڑا کریں گے ٹھیک ہے باقی ماشاءاللہ یہ چارہ انجوائے کر کے کھڑی ہیں اور وہ دیکھیں مرگی کے ساتھ کھیل رہی ہے وہ دیکھیں ہدھر دوستو جولی جو ہے وہ کھڑوں کو خرکھرا لگا رہا ہے اور سامل بڑا ہی تنگ کر رہا ہے یہ دیکھیں اس کو بڑی لرجی ہو رہی ہے کہ کیوں میری صفائی ہو رہی ہے نہ سامل اس کی دوستو خرکھرا نہ لگنے کی وجہ سے دیکھیں یہ والی جتہ آپ کو نظر آ رہی ہے انہیں لائے ہی خرکھرا تھی دیں انہوں نوائیے موڑکی سے دیں ابھی دوستو گرمیاں جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا موسم جو ہے وہ چینج ہو چک ہے اس کے کام چک کریں سامل نہ کتنی مٹی جھڑ رہی ہے اور کتنے بال نکل رہے ہیں ان کی بھی دوستو جیسے مرگیوں کے جانوروں کے پر گرتے ہیں ان کے بھی بال جو ہے وہ گرتے ہیں کیونکہ نئے بال آجاتے ہیں ایسے ہمارے سوانے کے بال آپ دیکھیں کیسے بڑے ہوئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ہاتھ میں آگئے نا یہ دیکھیں کتنے ہاتھ میں آگئے ان کی پیچھے سے نئے بال آتے ہیں اور آگے سے بڑے والے جو بال ہوں گرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں سامل کے کام چیک کریں تیتر دیکھیں دوستو بلیک والا اس کی آواز کا شوق آپ کو کروائیں گے لیکن یہ ابھی سردی ہے اس کو بلانا نہیں ہے سردیوں میں ان کو اور یہ تو صدب آ رہا ہے یہ تو جب مرضی آوازیں لگائیں ہم نے دوستو ان کا علیدہ ایک کیج بنوارے ہیں لکڑی کا اس کے اندر ان کو شفٹ کر دیں گے جب بچے وغیرہ نکالیں گے تو پھر میل کو علیدہ کر لیں گے کیونکہ وہ بچوں کو مار دیتا ہے اور اپنی ڈکس کو بھی انشاءاللہ بہت جلدی لے کے آنا ہے اس کے کام دیکھیں دوستو سکون سے کھرکھرہ بھی نہیں لگوانے دے رہا چاکر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے ہاں بھئی ان کو نل آیا وہ کافی دن ہو گئے کیونکہ سردیوں میں گھوڑوں کو نلانا نہیں چلیے مجبوری ہو تو بندہ سوپر ٹائم دھوپ میں دس گیارہ بجے ان کو نل آ لیں اس کے بعد سارا دن دھوپ میں ہی رہے پھر جو ٹھیک انکر ٹمپریچر ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن جو ڈیلی نلانا وہ تو گرمیوں میں ٹھیک رہتا ہے گرمیوں میں بھی ایک دن چھوڑ کے ایک دن نلانا چاہیے اب یہ چیک کریں آپ ساجن کے اوپر سے کتنے بال نکل رہے ہیں اتنے اتنے بال نکل کے گر رہے ہیں مٹی دیکھیں کیسے نکل رہے ہیں ابھی دوستو ایک دفعہ میں صفائی نہیں آئے گی لیکن جب پراپر ڈیلی کھرکھرہ لگنا سٹارٹ ہو جائے گا دس پندرہ دن میں ان کی جو ہے یہ اوپر والے بال گر جائیں گی کھرکھرہ لگانے سے دوستو سیٹنگ نہیں ہوگی بال دیکھیں کیسے گر رہے ہیں نیچے کیونکہ یہ موسم ہی ایسی ہے ان کے بال جو ہے وہ گر نہیں ہیں وہ دیکھیں کتنے بال گر رہے ہیں ابھی جب تک نہ آئیں گے نینہ تب تک جب ہم دوستو ٹائم سے آئیں گے پھر ان کو نلائیں گے پھر آپ کو ویڈیو بھی دکھائیں گے کہ کیسے ان کی صفائی ہو رہی ہے تیتر جو ہے وہ بچوں کو دیکھیں وہاں سے لگا رہے ہیں ان کے ساتھ لڑائی کرنا چاہ رہے ہیں کسی دن دوستو میل کو بھئے نکالیں گے اور فی میل کو جو ہے وہ اندر ہی رکھیں گے پھر دیکھتے ہیں کہ کیا بنتی ہے اور یہ بچاری جو ہے ادھر پڑی ہوئی ہے اس کو دودھ پلواتے ہیں ابھی فیلال ڈولی بہت صفائی وغیرہ کر لے گھڑوں کی اور اس بچاری کا جو ہے بڑا دکھ ہے بچاری بہت تکلیف میں آیا دوستو انشاءاللہ ٹھیک کر دے گا ہمیں جو ہے وہ جو آیا تھا ٹھیک کرنے اس بھائی نے کہا کہ آپ نے جو پٹی کر کے نہ جوڑ کے وہ چلا گیا ہے سوزش اس کی ختم ہو گئی ہے اب اس کو تھنڈ لگ رہی ہے اس کے اوپر جو ہے تھنڈا یخ پانی ڈالنا ہے زیادہ تھنڈا بھی نہیں مطلب برہ والا لیکن نارمل پانی جو ہے ابھی تھنڈا ہوا ہوا ہے تو کل سے جو ہے ماشاءاللہ یہ کافی بہتر ہے کیونکہ یہ کل سے یہ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں بلکہ یہ دیکھیں اس کے تو کامی میں کہتا ہوں کیا بات اس کی مدر جو ہے اس کو دودھ پلانا نہیں چاہ رہی ہے کیونکہ یہ فل ہے اس کے حرکتیں بھی دیکھیں اور اس کو میں نے ابھی پکڑ لیا ابھی میں میرے ہاتھ آ چکی ہے آج یہ دوستو میرے ہتھے چڑ گئی ہے کیونکہ ڈیلی میں اس کو پکڑنا چاہ رہا تھا پکڑی نہیں جاتی لیکن آج یہ پکڑی گئی ہے پیچھے اس کی مدر دیکھیں کتنی ٹینشن میں آگی ہے نہیں لے کے جا رہا ہے کہیں بھی نہیں لے کے جا رہا بڑا سو چارہ انجوائے کرواتے ہیں اس کو چلو بھائی چارہ انجوائے کرو دوستو بڑی کیوٹ ہے فارن باگ کے چلے گئے اس کا دوستو بڑا ڈر رہتا ہے وہ دیکھیں باگ کے چلے گئے اس کا اتنا ڈر رہتا ہے کہ یہ در جو ہے وہ کافی زیادہ ہیں فارن کلی گئے گدر ایدر اتنے ہیں نیولے یہ وہ ساری چیزیں کہ را ٹائم اس کو کوئی اٹھا کے لے نہ جائے لیکن ہم اس کو کبریں بند کر کے رکھتے ہوتے ہیں ابھی وہ دیکھیں اپنی مدر کے ساتھ کھیل رہی ہے کبھی نیچے سے کبھی اوپر سے اور انشاءاللہ وہ چھوٹی جو ہے وہ بھی بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گی نہیں دوستو وہ مرگی کے مو میں جو ہے وہ چارہ اٹھکا ہوا ہے اس نے کہیں زیادہ چارہ کھا لیا ہے یہ نکالنا چاہ رہا ہے لیکن وہ نکل نہیں رہا کیونکہ آگے سے مرگی جو ہے وہ مارتی ہے یہ بچارہ بڑا مشکل سے پھر رہے ہیں اس کی مدر باہر ہے ابھی یہ بھی اندر چلی جائے گی باقی آشتہ آشتہ ساری مرگیاں جب وہ آنا شروع ہو جائیں گی یہ دیکھیں دوستو کتہ مرگاں بھی در پاس آ چکا ہے کیونکہ ابھی ٹائم ہو گیا ان کا بند ہونے کا اور ان کا بھی دودھ چوائی کے ٹائم ہو چکا ہے سرفراز ابھی تک نہیں آیا وہ کہیں ریڑے کو لے کے گئے ہوئے ہیں ابھی تک وہ مجھے نظر تک نہیں آ رہے ہیں بکریاں کو دوستو چارہ ڈالتے ہیں ڈولک فری ہو چکا ہے گھڑوں سے اور ابھی اس کو بھی دودھ پلاتے ہیں اس بچارے کی دوستو جو ہے ٹانگ ہونا بڑا لکھ ہو رہا لہا کرے گھر سے بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گی یہ دیکھیں کیونکہ پیڑ فول ہونا بہت ضروری ہے ہاں باقی یہ تو ماشاءاللہ فٹ ہے ٹھیک ہے اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا دوستو نام بھی رکھتے ہیں سوپر ڈیسائیڈ کر کے انشاءاللہ نام رکھیں گے آپ نے ان کا نام بتانا ہے مجھے دوستو یہ والا جو ہمارا چھوٹا بچہ ہے اس کو ہم نے جو ہے وہ ریڈی پر لگا دیا ہے تاکہ اس کی فول ٹریننگ ہو جائے کیونکہ وہ جو ہمارا بڑا والا بچہ ہے وہ اس کو ہمارا پروگرام بن لائے کے سیل کر دیں اور یہ والا جو بچہ ہے اس کو ریڈے پر لگا دیں ابھی یہ ادھر سے بھاگ کے لے کے آیا ہے ان کو دوستو اندر چلا گیا تھا لیکن اس کو میں بائٹ لے آیا اس کو بردام کھلانے تھے یہ جو ہے وہ دوبارہ اس کے نکال کے آیا ہوں دیکھیں ماشاءاللہ ہاتھ میں کیسے کھا رہے ہیں چلو بھئی کھاؤ ماشاءاللہ دیکھیں جی کتنا مزے سے کھا رہے ہیں چھلکے نہیں اتار رہے ہیں بیسے ہی کھلا رہے ہیں ابھی ڈولی جو ہے گوڑوں کا چارہ ٹارٹ رہے ہیں صرف آز بغیرہ بھی آ چکے ہیں وہ لے کے گئے وہ بچے کو چھوٹے کو اس کی سیٹنگ کرنا ہے اور وہ والی مرگی دوستو اس کو بھی بند کرنا ہے سب کو بھی بند کرتے ہیں باقی آج کا ولوگ کرتے ہیں ادھر ہی اینڈ امید ہے آپ کو ہمارا ہی آج کا ولوگ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دوست کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ